برس کانفرس میں ہمارے دسٹرک پونچ کے چار ایشوز ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ دسٹرک پونچ کے ہی ہیں بلکہ پوری ریاست کے وہ ایشوز ہیں اور ہم پونچ کے اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم پونچ سے بلان کرتے ہیں اور ہمارے دسٹرک میں ان چار چیزوں کی جو ہے وہ بڑی ہی دکت ہے جس میں پہلے نمبر پہ ہمارا آتا ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر میں کہوں گا نظام سہیت ہسپیٹلوں کی کنڈیشن اس کے بعد ہمارے سڑکوں پہ جو میکنمائزیشن کا حال ہے اس کے بعد بجلی کے جو ناکس جو سپلائی ہے جو میں کہوں گا بلکل ہی خراب ہے اور جو تھا ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارے جو سرحدوں پہ بینکرز تعمیر کروائے گئے تھے سرکار کی طرف سے ان بینکرز کی آج تک جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کی گئی ہے ان چار مددو کو لے کے آج ہم نے جو ہے اس پریس کانفرس رکھی دی تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ انتظامیہ تک پہنچے اور ان مددو پہ جو ہے وہ غور ہو سب سے پہلے آج میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو ہماری سڑکیں ہیں سڑکوں پہ ڈی ڈی سی فانڈز کے تحت جو ہے میکنمائزیشن کی گئی اور آج اس میکنمائزیشن کو دو مہینے بھی نہیں ہوئے دو مہینے تو دور کی بات ہے میں کہوں دس دن کے اندر اندر وہ میکنمائزیشن جو تھے جو بلیک ٹاپنگ کی گئی تھی وہ پوری سڑکوں سے بلیک ٹاپنگ اٹھ کے اس سڑکوں کا جو ہے وہ حال گیا ہے کہ وہاں پہ انسان جب پیدل چلتا ہے تو وہ بلیک ٹاپنگ جو لک ہے وہ پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اکھڑ کے باہر چلی جاتی ہے اس کے علاوہ سرکار سے یہ اپیل رہے گی کہ آپ الڈی انتظامیہ سے بھی کہ آپ وہ گور کریں اور ان کاموں کو چیک کیا جائے جو انجینئرز وہاں پہ ہیں کہ یہ سڑکوں پہ جو بلیک ٹاپنگ کی گئی تھی یہ محض دس دنوں میں ہی کیوں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیلتھ نظامیں جو نظام سہیت ہے جو ہمارا پھونش کا وہاں پہ ہسپتال کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ صفائی سترائی کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ جب انسان ایک ٹک ٹاک اٹینڈنٹ مریض کے ساتھ جاتا ہے تو مریض کے یادت کرتے ہوئے وہ خود مریض بن کے وہاں سے باہر نکلتا ہے ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ٹائلٹس میں اتنی گندگی بری ہوتی ہے کہ وہاں پہ دیکھنا جو ہے وہ انسان کو مناسب نہیں لگتا تو یہ ہسپتال انسامیہ سے بھی آپ کی اساتھت سے اور الڈی ایڈمیسٹریشن سے بھی تارش کروں گا کہ ہسپتال انسامیہ کو جو ہے وہ آپ aware کریں کہ آپ صفائی سترائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں اس کے علاوہ جو بینکرز تعمیر کیے گئے تھے ہمارے آج سے کافی ٹائم پہلے جب کراس بارڈر شیلنگ ہوتی تھی مختلف چاہے وہ بارڈر پہ واقعہ قصبہ کا علاقہ ہو کیرنی شاہپور کا علاقہ ہو گتریاں کا علاقہ ہو یا وہ کھڑی کرمارہ سے لے کے اجوٹ گلپور اور دگوار کا علاقہ ہو یا میانڈر میں بالا کورٹ جیسا علاقہ ہو بہرام گلا اور دیگر جگہوں پہ جہاں پہ بینکرز تعمیر کیے گئے تھے آج تک ان میں سے جو بینکرز ہیں ان کی پیمنٹس وہ آج تک واقزار نہیں کی گئی ہیں کچھ ریزنز ہیں جنس کی وجہ سے وہ پیمنٹس بند کی گئی ہیں تو میری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ آپ وہ پیمنٹس بھی جلدی سے جلدی واقزار کریں اور سب سے امپارٹنٹ چیز رمضان کا مہینہ ابھی چال رہا تھا رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے وہ بجلی سے محروم رکھا گیا جس سے ہم سخت مایوس ہیں عوام پنچ یہ نہیں پورا جمہو کشمیر کا عوام جو ہے اس وقت اس سے انتہائی مایوس ہے کہ ہمارا جو ہمیں بجلی جو ہے بجلی کے سپلائی ہمارے جو ہے وہ رمضان میں بند کی گئی جو بلکل بھی غلط ہے پنچ اور آجوری میں میں کہوں گا افتاری کے وقت بھی اور سہری کے وقت بھی بجلی بند کر لی جاتی ہے جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے پرٹیکولر اگر میں ایک ایریا کا نام لو تو ہمارا ایک بلاک ساتھرا ہے بلاک ساتھرا میں جو electricity کی condition ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آسمان پر ایک بادل کا تنگا آتا ہے جھوٹا ساتھرا میں بجلی جو ہے وہ گل ہو جاتی ہے تب اس کے بعد پچاسو لوگوں کے phone calls آنا شروع ہو دیں کہ ہماری بجلی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے تو جو ایکسین صاحب ہے ہماری ایکسین صاحب سے بڑی دفعہ بات چیت بھی ہوئی اس مدنے پہ لیکن وہاں پہ کوئی positive حال ہمیں دیکھتا ہوا مل نہیں رہا اس لئے میری LG انسامیہ سکھ زارش ہے کہ آپ پونچ راجوری district جو ہے وہاں پہ بجلی سپلائی کو بہتر کریں ایک ضروری اپیل میری یہ رہے گی کہ رمضان میں ہمیں بجلی سے محروم رکھا گیا اب آنے والے وقت میں پرسو جو ہے وہ یا اسے اگلے روز جو ہے ہماری عید ہے عید کا تہوار جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک دہائی اہم تہوار ہے میں اپنے عالم اسلام کے تمام جو ریاست جمہو کشمیر کے اور بیرونے ریاست کے لوگ بھی ہیں جو ہمیں دیکھیں گے تمام کو اس عید پہ مبارک بار بھی پیش کروں گا اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اس عید کو ہمارے ملک کے لیے ہماری ریاست کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنائے تو انتظامیہ سے یہ ایک زارش رہے گی کہ عید کے موقع پہ ہمیں جو ہے وہ بجلی کی سپلائی پرابر ملے اگر اس دن بجلی کی سپلائی میں ہمیں کوئی دکت ہوئی نماز کے وقت اگر بجلی میں پرابلم ہوئی تو ہم لوگ سرکو پہ اتریں گے اور پھر ہمارے اس سارے کے قدرے کی زلمندار جو ہے وہ سرکار ہوگی لگی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ آپ پنش کے جو اور راجوری دسٹرکس کے جو ایکزینس ہیں پی ڈی ڈی کے انہیں یہ کہیں کہ آپ جو الیکٹرسٹی کی جو برا حال ہے وہاں پہ اس پہ گھور کریں اور وہاں پہ بجلی کا نظام جو ہے وہ درست کر کے ٹھیک طریقے سے اس کو چلائیں موسیقی